بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہا ہے یہ لچھا پراتھا یہ لچھے دار پراتھا بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے تو چلیں اسے بناتے ہیں لچھا پراتھا بنانے کے لیے ہمیں فائن آٹا چاہیے وائٹ فائن آٹا لے لیں یا میدہ بھی لیا جا سکتا ہے یہاں دو کپ ہم نے فائن آٹا لیا نمک ڈالیں اس میں ایک ٹی سپون یا حضب زائقہ دو ٹیبل سپون ہم اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال رہے ہیں درہا اسے مکس کریں اب ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ دودھ ڈالیں اس میں اور اسے گھننا شروع کریں لچھا پراتھا کا آٹا نہ زیادہ سخت ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہی نرم تو ہمیں اسے اچھا سا گھننا ہے تو جتنے پانی کی ضرور پڑے گی ہم اسے ڈال کر گون لیں گے سے یہاں آٹا ہم نے اچھی طرح گون لیا ہے آٹے کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ اس کی جو اوپری سطح ہے وہ سخت نہ ہو اسے ڈھک کے ہم رکھ دیں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کے چار پیڑے بنائیں ایک پیڑا لیں اس پہ خوشک آٹا لگائیں اچھی طرح اس کو خوشک آٹے سے کور کر کے ہمیں اسے بیلنا ہے جس طرح ہم روٹی بیلتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں اسے بیل لیں گے لچھا پراتھے میں عموماً گھی کا استعمال ہوتا ہے یا ہم دیسی گھی استعمال کر رہے ہیں دیسی گھی لگا کر ہم اسے پلیٹس کی طرح موڑیں گے جس طرح کہ پنکھا بنانے کے لیے کاغذ کا پنکھا بنانے کے لیے پلیٹس ڈالی جاتی ہیں اسی طرح ہمیں اسے بلکل پلیٹس ڈال لینا ہے اس میں تمام پلیٹس ڈال کر ہم نے اسے تھوڑا لمبا کیا اور پھر اسے گلائی میں موڑ دیں گے اور پراتھے کا پیڑا بنا لیں گے آخری سرے کو پیڑے کے نیچے دبا دیں یہ پراتھے کا پیڑا بلکل تیار ہے اسے اب بیلنا ہے تو خوشک آٹا اس پر اچھی طرح چھڑکیں اور اسے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ بیل لیں پراتھے کو بہت پتلا نہیں بیلا جاتا تو بہت زیادہ پتلا نہ بیلیں سے اس کو تاوے پہ ہم سیکیں گے تو تاوے کو ہم نے چڑھا دیا چلے پہ چلے کو ہم نے میڈیم ٹو لور فلیم پہ رکھا ہوا ہے بہت تیز فلیم پر ہم اسے نہیں پکائیں گے تاوہ گرم ہوا تو ہم نے اسے تھوڑا سا گھی لگا کے گریس کیا اور یہ اپنا پراتھا ہم نے اس پر ڈالا پراتھے سے پک جائے گا تھوڑا سا اور اوپر سکیس کی سطح کا کلر جو ہے تھوڑا چینج ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹنے سے پہلے اس پر تھوڑا گھی لگا لیں اور پھر اسے پلٹیں دوسری طرف ہم آہستہ آہستہ سکھتے جائیں گے دباتے ہوئے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے اسے دباتے ہوئے سکھیں تاکہ ہمارا پراتھا بہت اچھا سا سکھ جائے اوپر بھی ہم اس کے گھی لگا کر پھر اس کو دوبارہ سے پڑھ دیں گے دونوں طرف ہمیں گھی لگا کے اچھا سا سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لچھے اس کے آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اور پکنے کے دوران ہی سیکھ کے لچھے کھلنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہترین لچھا پراتھا ہمارا پک رہا ہے تیار ہو چکا ہے تقریبا اس کو شروع سے آخر تک ہمیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی پکانا ہے تیز فلیم پر اسے نہ پکائیں یہاں پراتھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے پلیٹ پر نکالیں تو یہ مزے دار لچھا پراتھا بہت ہی مزے کا اور بہت ہی خستہ بنتا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور بہترین لچھا پراتھا سے لطف اندوز ہوں یہ لچھا پراتھا آپ کو یقین پسند آ رہا ہوگا تو ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن ہے اسے دبا دیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم پراتھا بنا رہے ہیں اور یہ جو پراتھا ہے وہ بہت ہی خستہ بنے گا بہت مزدار بنے گا اور مزدار اور خستہ ہونے کے ساتھ ساتھ کے بہت ہیلڈی بھی ہے کیونکہ ہم اس میں جو ہے میدے کی جگہ چکی کارڈا استعمال کر رہے ہیں اور گھی کی جگہ جو ہے ہم زیتون کا تیر استعمال کریں گے تو بہت ہیلڈی پراتھا بنانے کے لئے ہم نے جو چیزیں نہیں ہیں وہ نوٹ کر لیں یہاں ہم نے دو کپ آٹا لیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں کلونجی ڈالیں گے ہزبے ذائقہ نمک ڈال لیں پانی لینا ہے ہمیں آٹا گننے کے لئے اور یہ آلیف آئل جائے گا اس میں خوشک آٹا بھی ہمیں چاہیے ہوگا بیلنے کے دوران تو بڑا مزدار اور بڑا ہی خستہ پراتھا ہے یہ تو چلیں اسے بنانا سکھتے ہیں تو پراتھا بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے آٹا گننا ہے آٹے میں نمک اور کلونجی ڈالیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں ہاتھوں کی مدد سے ہم نے یہاں پر اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے گننا ہے تو ایک ساتھ بہت سارا پانی نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے گننیں گے کیونکہ زیادہ پانی ڈالنے سے آٹا گھیلا بھی ہو سکتا ہے آٹے کو اتنا گوندنا ہے پانی ڈال کے کہ تمام جو آٹا ہے وہ ایک جگہ اکھٹا ہو جائے تو یہاں ہمیں جو ہے کھٹا کرنا ہے تمام آٹے کو ایک جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا بکھٹا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم جو پانی ہے وہ ہاتھ میں لے کر ڈالیں گے اس میں تاکہ بہت زیادہ پانی نہ جائے اس میں اس آٹے کو ہمیں بہت زیادہ سخت نہیں گوننا جب تمام آٹے کھٹا ہو جائے گا تو ہم اسے مٹھی بنا کر گوندیں گے کہ اب ہم مٹھی بنا کے اسے گوند رہے ہیں اس طرح آٹا جو ہے بہت ہی سکنا سا ہو جاتا ہے اور پھٹا پھٹا نہیں رہتا تو ہم اس طرح تقریباً پان سے دس منٹ تک گوننا ہے اس طرح گوندنے سے ہمارے جو پراتے ہیں بہت ہی اچھے بنیں گے اب یہ آٹا گون چکا ہے ہم اسے رکھ دیں گے ریسٹ کے لئے رکھنے سے پہلے ہم اس پر تھوڑا سا پائن لگا رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ پپڑی سا نہ جمیں اسے ہم دس منٹ کے لئے لگ دیں گے دس منٹ کے بعد دوبارہ سے تھوڑا سا گوند لیں اب یہ آٹا تیار ہے پیڑے بنانے کے لئے اس آٹے سے ہم پانچ پراتے بنائیں گے کیونکہ پراتے روٹی کے نسبت تھوڑے موٹے رکھے جاتے ہیں تو ہم پانچ پیڑے تیار کر لیں گے اس سے پیڑے اس طرح بنانا ہے کہ تھوڑا آٹا لے کر سائڈوں سے ہاتھوں کی مدد سے درمیان میں کرنا ہے آٹے کو اور نیچے لے جا کے اسے گول کر لینا ہے خیال رکھیں کہ پیڑے میں کوئی کریک بغیرہ نہ ہو بہت سمودھ سے بالز بنانے ہیں ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہاتھوں کی مدد سے تمام سائٹس کو درمیان میں لاتے ہوئے نیچے سے اسے گول کر لیا ہے اسی طرح ہم تمام پیڑے بنا لیں گے اب ہمیں پراتھے بنانے کے لیے اس کو بیل کر اس میں تیل لگا کر اس کے پراتھے کی پیڑے بنانے ہیں تاکہ ہمارے پراتھے میں بہت اچھے سے لیئرز آئیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک پیڑا لیں گے اس میں خوش کاٹا اچھی طرح لگائیں گے اور اس کو ایک چھوٹی روٹی بیل لیں گے روٹی کی طرح ہمیں اسے بیلنا ہے لیکن چھوٹا بیلنا ہے اب اس میں ہم زیتون کا تیل لگا رہے ہیں زیتون کا تیل لگانے کے بعد اس کو فولڈ کر لیں ہاف کر لیں اور ہاف کرنے کے بعد پھر اس پر زیتون کا تیل لگائیں اور ایک کونہ پکڑ کے دوسرے کونے سے ملا دیں یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس ایک ٹرائنگل سا بن گیا ہے اسی طرح ہمیں تمام پیڑوں کو بنانا ہے اب ایک ایک پراتھے کا پیڑا لیں اور اس سے بیلتے جائیں بیلنا اس طرح ہے کہ پہلے سے اچھی طرح آپ خوشک آٹے سے لگا لینا ہے خوش آٹا اس پر لگا لینا ہے اور گھوماتے ہوئے اسے بیلنا ہے یہ چپکنا نہیں چاہیے تو ہم اسے گھوماتے ہوئے بیل لیں گے دوسری دب ہم نے چلے پر توا رکھ دیا ہے گرم ہونے کیلئے پراتھا ہم نے بیل لیا ہے گرم توا پر اس کو ڈال دیں گے پراتھے کا جب ایک سائٹ تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد تھوڑا اسے میڈیم فلیم پر پکنے دیں تھوڑی دے اسے پکنے دیں گے جب اس پر برانز سے پیچس پھر جائیں گے تو ہم کسی صاف کپڑے کی مدد سے اسے سیکھ لیں گے ایک طرف سے سیکھنے کے بعد اسے پلٹ دیں اور دوسری طرف سے بھی کپڑے سے سیکھ لیں تھوڑا سیکھ کر آلیب آئلز پر ڈالیں تقریباً ایک ٹیبل سپون اور فوراں ہی اسے پلٹ کر دوبارہ سے تھوڑا سیکھ لیں اسے پلٹ کے تھوڑا ہی اسی چمچے سے اس پہ تیل لگا لیں جو تیل توے پر ہے وہی اس کی پسلی طرف بھی لگ جائے گا مزید تیل ڈالیں کی زورت نہیں یہاں ہمارا پراتھا تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی پراتھا بیل کر سیکھ لیں گے تو گھوماتے ہوئے اسے بیلیں تمام کونیں جو ہیں اچھی طرح بیلنا چاہیے گرم تاوے پر اسے ڈال دیں گے ایک سائٹ کا کلر تھوڑا چینج ہوگا تو ہم اسے پلٹ دیں گے تھوڑا اسے پکنے دیں میڈیم فلیم پر جب برون سے پچس پڑ جائیں نشانات آجائیں اس پہ تو کسی صاف کپڑے سے اسے سیکھ لیں ایک طرف سیکھنے کے بعد پلٹ کر دوسری طرف بھی سیکھ لیں اس طرح کرنے سے پراتھے بہت ہی خستہ بنتے ہیں اب اس پہ آئل ڈالیں اور آئل ڈالنے کے فوراں بعد ہی اسے پلٹیں اور اس طرف سے بھی اسے کپڑے سے سیکھ لیں اب کسی چمچے کی مدد سے اسے پلٹ دیں اور جو تیل تروے پہ لگا ہے اسے دوسری طرف لگا دیں مزی تیل نہیں ڈالیں اسی طرح ہم اپنے تمام پراتھے تیار کر لیں گے تو لیجے ناظرین تمام پراتھے ہم نے تیار کر لیں یہ بہت ہی مزے دار اور خستہ بنے ہیں اور یہ بہت ہیلدھی بھی ہیں تو ضرور آپ اسے ٹرائے کریں اور یہ پراتھے آپ ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں اور کھانے میں بھی بنا سکتے ہیں جس طرح بھی چاہیں بنائیں اور اسے انجوائے کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی